السلام علیکم ناظرین کوئی شبہ نہیں اس میں کہ ہم سب کا پاکستان ہے اور پاکستان جنہوں نے بنایا تھا ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا وقت ہے اس کا کوئی موقع ہمیں ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اس لیے کہ انہوں نے جس جدو جہد کے ساتھ یہ اسلامی مملکت ہمیں دی تھی اس کا ایک ہی تقاضی ہے کہ آج ہم اس کی سلامتی کے لیے اس کی بہبود کے لیے جو بھی کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے بس میں ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے اس لیے کہ جن لوگوں نے اس کا تصور کیا پھر جن لوگوں نے اس کو تعبیر کیا اس خواب کو وہ سب ہمارے سلوٹ کے لائک ہیں اور ہمیں انہیں پوری قوم کی حیثیت سے سلوٹ کرنا چاہیے اس پر گھتو کرنے کے لیے کہ پاکستان کیسے بنا پاکستان کو آج بنے ہوئے سات دہائیاں تو ہو گئی ہیں لیکن جو دن ہے تیس مارچ کا جس دن یہ قرارداد لاہور پاس ہوئی تھی بلکہ جس سے بعد میں پھر قرارداد پاکستان کہا گیا اس کے کیا تقاضے ہیں کیا ہم وہ تقاضے پورے کر پائے ہیں کیا ہم نے جو ہماری ذمہ داری تھی اسے نبھایا ہے کہ نہیں اس پر آج ہم گفتو کریں گے اور میں نے ریپرزنٹیٹیو اپنے دوستوں کو مدعو کیا ہے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل جاویج صاحب جو دفاعی تجزیہ کار ہیں اور وہ جو ابھی آپ مناظر دیکھ رہے تھے پاکستان کی مسئلہ افواج کے اس کے نمائندے رہے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امتیاز رفی بٹ صاحب یہ دو حوالے ہیں ہمارے پاس ایک یہ کہ ان کے پرکھونگیں ان کے بڑھوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا تھا پاکستان کی بومنڈ میں پاکستان میں قائد عاظم کے ساتھ ان کے والد صاحب بہت قریبی تعلق کے ساتھ جڑے رہے اور پھر اسی لیگیسی کو جو ان کو وضیعت ہوئی اپنے باپ کی طرف سے یہ لے کے آج تک چل رہے ہیں یہ نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کا جو ٹریڈر جو بزنسمن جو پاکستان کی معیشت کے منار ہیں ان کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سعید آسی صاحب سینئر ایڈیٹر ہے نوائے وقت کے اور بہت ہمارے پرانے ساتھی ہیں اور یہ چونکہ ایڈیٹوریل ان کی کلم سے پھوٹتے ہیں تو انہوں نے بھی پاکستان مومنٹ کے حوالے سے اور پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بھی ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو گفتو کا آغاز کرتے ہیں جنرل جویس صاحب سے جنرل صاحب یہ ابھی جو مظاہریں ہم نے دیکھے جس طریقے سے پوری قوم اس کے ساتھ انوالو تھی جس طریقے سے یہ نغمہ ہر گھر میں گنگنایا گیا ہر گھر والوں نے بیٹھ کے یہ پوری فوجی پریٹ دیکھی مجھے اب یہ بتائیے کہ اس سے دو پیغامات جو میری دانست میں گئے ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان کی مسلح افواج اب ٹھوس بنیادوں پر ایک انتہائی پروفیشنل ایک انتہائی قابل اور اہلیت رکھنے والی پاکستان عامی ہے پاکستان کے مسلح افواج جو ہیں اور دشمن کو ایک میسیج گیا ہے کہ ذرا اس طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے سوچ سمجھ کے ذرا میں سمجھتا ہوں یہ میسیج بہت سٹرونگ گیا ہے دوسرا یہ کہ ہمارے اندر جتنی مرضی بہامی تقسیم ہو لیکن پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے پاکستان کے ایک ملک کی حیثیت سے پوری قوم جو ہے وہ یک جا ہے بڑیو سے جی میں بالکل آپ سے اس سے متفق ہوں کہ افواج پاکستان اور پاکستان کی تاریخ تقریباً لازم ملزوم ہے انٹرٹوائنڈ ہے ٹھیک اور یہ ایک میں بڑا بنیادی ایک نقطہ اٹھانے لگا ہوں کہ پاکستان کی شناخت ہی جورت اور طاقت میں ہے ویکنس کمزوری زوف پاکستان کی شناخت نہ رہا ہے نہ رہے گا ٹھیک اس لیے ضروری تھا کہ اس کی افواج جو ہیں ان کو بہترین خطوط پر استوار کیا جائے تو تین چار مرحلے ہماری قومی زندگی میں آئے ایک تو اگس انیس سو سنتالیس کا خوش آئین دن تھا جب پاکستان بنا دوسرا جو ایک علمیہ تھا وہ ایک ہتر کا تھا تیسرا ایک جو میں وارٹرشیڈ سمجھتا ہوں وہ ہمارے ایٹمی دھماکوں کا تھا ٹھیک اور چوتھا ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے سی پیک یہ میں تو یہ ایک طرح سے چار ٹرننگ پوائنٹ تھے ہماری نیشنل اسٹری میں ابھی میں اس پہ مختصرا عرض کرتا ہوں کہ جو ہم نے ایٹومک دھماکے کیے تھے اس سے ہماری ایک مسلمہ حیثیت اسٹیبلش ہو گئی اور جب آج ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع انونسبل ہے ناقابل تسخیر ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا مانکہ حقیقت ہے حقیقت ٹھیک اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ جو ہمارا بنیادی دشمن ہے جس میں پچاس کی دہائی میں ہر وقت ہندوستان نے کوشش کی پچاس کی دہائی میں کہ نوزائدہ پاکستان پر مشکلات کا امبار اور جنگ کی دھمکیاں روزانہ ملتی تھی ٹھیک اس واقعے کے بعد وہ جو ملٹری ڈیمنشن ہے دونوں ملکوں کی یا ہندوستان کا عددی ایڈوانٹیج ہے وہ نیوٹرلائز ہو گئے چھیک اور جو جنگ اول ہوگی نہیں نائنٹی نائن پرسنٹ اگر ایک فیصاد ہوئی تو وہ پھر ہندوستان کے لیے دیفنیٹلی آخری جنگ ہوگی اور یہ بات جو ہے یہ ہندوستان کے جرنیل ہوں چاہے ماہرین ہوں وارز کے وہ بتاتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو کہ پاکستان مزان پنگا مت کرنا یہ بہت خرد نہ کھوڑا باری صاحب ایڈوانٹیج مل گیا ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹا مقابلتن ملک ویسے پاکستان بھی بڑا برازہ بردس ملک ہے یعنی ایک طاقتور ملک ہے طاقت والا انڈیا کی نسبت سے ایک چھوٹے ملک نے ایک بڑے ملک کو چیک میٹ کر دیا ہے اس کے بعد کوئی موو بھی نہیں ہے ملٹری ابھی دوسرے فرنٹ کھول گئے ہیں جس میں ان کی سولیڈیریٹی بھی ہمارے ٹارگٹ پہ ہے اور ہماری سولیڈیریٹی ان کے ٹارگٹ پہ یہ ون وی ٹریفک نہیں ہے نہ کہ بھی ہوتی ہے نہ کہ بھی ہوگی ہم نے کیا کیا ہے پچھلے دس پندرہ سال میں پاکستان کے اندر کی صفائی کا تطہیر کا عمل جاری ہے ٹیک خواہ وہ کرپشن کے خلاف تحریک ہے خواہ وہ دہشتگردی کے خلاف تحریک ہے خواہ وہ لولیسنیس خواہ وہ ایکنومک جو ایکسپلیٹیشن کی ہم ایک بہتر معاشرے ایک تطہیر کا عمل جاری ہے جی بہتر معاشرے کی طرف جارے ہیں اور ہافوے پہنچ چکے ہیں ٹیک ابھی میں اگلی بات کرتا ہوں کہ مجھے یاد ہے ایک دوست نے مجھے ٹائم میکزین دیا نائنٹین فورٹی سیون آگس کا جس میں ٹائم میکزین کے میرے پاس کی کوپی پڑی ہوئی ہے ٹائٹل پہ جناز پاکستان جس میں ایک ٹائگر کشمیر سے پنجاب مار رہا ہے ہندوستان کو ایک سینٹر سے مار رہا ہے ایک جنوب سے مار رہا ہے یعنی the concept of the world was کہ this country جو ابھی پیدا ہوا ہے یہ ایک طاقتور ٹائگر ہے جو ہندوستان کو کھائے گا I'll give it to you آپ کا بھی سکرین پہ بھی دکھائیے اور پانچ صفحے کا ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ امریکن نے on the potential of پاکستان ہمیں اور ٹائگر جو ہے اس کی جسامت سے نہیں فرق پڑتا اس کی جرت سے فرق پڑتا ہے اس کی صورت سے فرق پڑتا ہے جنرڈی سے فرق پڑتا ہے میں باب سار رہا ہوں آپ کے فرق پاس امتیاز صاحب دو حوالے میں نے آپ کے بتا دیئے ہیں پہلی دو بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ سب کچھ جو آپ کو ورسے میں ملا یا وہ سب کچھ جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا پاکستان کی صورت میں کیا ہم اسے اتنے ہی محفوظ ہاتھوں میں آگے ڈیلیور کر رہے ہیں نیکس جنریشن کو یا نہیں یہ میرا ایک سوال ہے دوسرے سوال یہ ہے کہ آپ کی جو کمیونٹی ہے جو بزنس کمیونٹی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک پاکستان کی سالمیت کا تعلق ہے جہاں تک پاکستان کی اتحاد کا تعلق ہے اس میں وہ ساری کمیونٹی ایک ایک ہے دونے سوالوں کے لئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم جسٹیفائی کر سکے پاکستان میں بننے کے بعد جو خواب قائل آزم محمد علی جنہوں نے دیکھا تھا اور ان کے ساتھ ہیوں نے دیکھا تھا ہم نہیں جسٹیفائی کر سکے وہ ٹھیک ان آر پاسٹ اور وہ ریزن یہ تھا کہ ہم فرنٹ لین سٹیٹ بن گئے تھے امریکہ کے جس کو پٹھو بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ رشیہ کو روکنے کے لیے بنے دے وہ سینٹو اور سیٹو اور پتہ نہیں کیا کیا بنے دے ٹھیک ٹھیک اور ہمارا وہ رول تھا امریکہ کے ساتھ چائنا کے ساتھ ہمارا ریلیشنشپ تھا پتہ چائنا وہ انڈر ڈیویلپٹ اک دائٹ ٹائم امریکہ وہ سوپر پاور ویزا ویز سوویٹ یونین اور ہم فرنٹ لینڈ سٹیٹ تھے اس کے لیے ہی ہماری فوج بھی بڑی بنی ایک ہمیں انڈیا سا در تھا اس کے لیے ہمیں فوج بناتے تھے ایک امریکہ کی کوشش تھی کہ فوج بڑی ہو کے سوویٹ یونین کے ساتھ یہ سکے پھر ہم دس سال اگوانستان میں جنگ بھی لڑے اور پھر ہماری جو گورنمنٹسی یا الیکٹڈ گورنمنٹسی چار معاشرالہ لگ گئی تو جب معاشرالہ آتی تو پبلک کا کوئی تعلق نہیں جاتا وہ ایک آرمی چیف کا ہی موڈ ہوتا ہے جو کر لیں ٹیک تو اس کے لیے قوم کا اتنا تعلق نہیں تھا اور قوم آہ دی مورلائز تھی موسبی ٹیک پھر آدھا پاکستان ٹوٹا پھر آپ کا پاپولیس لیڈر ہنگ ہوا پھر تین جنگیں لڑے سو دس اس بین او ویری ٹیڈیس ٹرمائل پیڈیڈ لما زہار ٹیک بٹ مقدر اللہ تعالیٰ نے ہماری کھولی کہ آج سی پیک آ گیا اور چائنہ کی ریکوائرمنٹ بن گی اپنے گلوبل رویل کے لیے پاکستان کو یوٹلائز کرے اور پاکستان کو اپنے ساتھ کرے ٹیک اور گلوبل رویل پلے کرے اور پاکستان اے ریجنل رویل پلے کرے ٹیک in the meantime میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہم نیوکلے ہوئے تو ہم نے بے پناہ قربانیہ دی ہر گورنمنٹ آف پاکستان نے کمپرمائز نیوکلیل پر نہیں کیا ٹیک وہ غلام ساکھ ہے کمپرمائز نہیں کیا اور نیوکلے وزا بیک بون اور پھر سینکشنز لگتی رہی ہمارے پر نائیٹیز کا پورہ اور دور ہم بینکرپٹ ہو رہے ہیں سینکشنز لگ رہی ہیں ہم روگ سٹیٹ ہیں ہم روالٹر سٹیٹ ہیں ستر سال اب جساں جنرل صاحب نے کہا ایک سال ہوئے جب سی پیک چائنیز پریزیڈنٹ نے آکے انہوس کیا فورٹی سکس بلین ڈالر کا اور ایک سال کے اندر ہی سکس سکس ہو گیا ہے میں نے فورٹی سکس سیون اس نے کہا پھر سکسی سکس ہو گیا پھر اب کہا جاتا ہے سکس سکس کنٹریز will join سی پیک ان انتہا کی کہلیں انویسمنٹ پاکستان میں آ رہی ہیں بزنس کمیونٹی جو ڈیمورلائز تھی اور نائنٹیز کے دھائی میں اور ٹوئنٹیز ٹو تھاوزن کی دھائی میں امیگریشنز لے رہی تھی کینیڈا اور امریکہ اور سب طرف جا رہے تھے اب وہاں سے پاکستانی واپس آ رہا ہے اور برین کے ساتھ برین بھی واپس آ رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گیم چینجر اس کو کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک کہا جا رہا ہے یہ بہت گیم چینجر سے بھی بڑا چینجر ہے اور یہ میں یہاں کہوں گا کہ یہ ہماری خود قسمتی اللہ کا کرم اور اللہ کا دین ہے کہ پاکستان پر یہ ہوا اب بخاری صاحب ہماری پرابلم ایک ہے جو میں دیکھتا ہوں میں گوادر میں پروجیکٹ بھی کہا رہا ہوں اور میرے فیت اس میں پندرہ سال پہلے تھا جب میں نے شروع کیا آپ کے شروع کے آرٹیکلز ہمیں یاد ہیں میں جب چینجر کی ایکسپینشن دیکھتا ہوں تو بغایر گوادر تھا نہیں اچھا اب پرابلم ہاری کیا اس وقت ہماری بزنس کمیونٹی کے کہ اس کو ابھی بھی اعتبار نہیں آ رہا کہ ہم اتنے خوشحال کیسے ہو جائیں گے ہم نے تو کیا کچھ نہیں ہماری تو گورنمٹس ابھی ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ خوش قسمتی اللہ جب کرم کرے تو پھر جسٹیفکیشنز آ جاتی ہیں تو یہ جو چائنہ کا گیم چینجر سیپیک کی نظر میں آ رہا ہے یہ پاکستان کو نیکس لیول پر لے جائے گا اور اتنی جلدی لے جائے گا کہ ہم لوگ جو پاکستانی ہیں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دو تین سال میں ہماری میڈل کلاس جو ڈویلپ ہوگی بیکوز آئی ہیو ڈریکٹ ایکسس جو ڈویلپ کرنا چاہتی ہے پاکستان میں وہ کہتے ہیں دو سال کے بعد جب بھیجلی پاکستان میں آئے گی ہماری آدھی انڈسٹری وہاں سے انہیں شفٹ ہو جائے گی پاکستان میں ناظرین یہ گفتگو جو کر رہے ہیں بچ صاحب بہت حوصلہ افضاء ہے میرے لیے تو بالکل یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنا بڑا ترنل راون جس کا صرف دعویٰ کیا جا رہا تھا بچ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس سے بھی اوپر ہونے جا رہا ہے بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے واپس آئیں گے تو آسی صاحب کے پاس ہمیں چلنا ہے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ان کے کلم سے بھی جو کچھ لکھا جاتا ہے اس سے بھی پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کے اوپر براہ راست ان کی یعنی گرپ ہے اور دوسری بات جو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ وہ بھی اب جو ہمارے کلم کا آ رہا ہے ہمارا میڈیا ہے آج کا جو ہے ان سے ان کی کیا توقع وابستہ ہے اور ایک وقت نیوز نے 23 مارچ کے دن ایک ڈاکومنٹری سپیشلی پروڈیوس کی تھی ہمارے پروڈیوسر ہے عمران عباد صاحب انہوں نے اس کے اوپر بھی ہمیں بہت پوزیٹیو فیڈبیک ملا ہے اس میں برٹس اپ جو ہے انہوں نے بھی اس میں بات کی تھی اس پر بھی بات کریں گے چلتے ہیں بریک کے لیے ویلکم بیک ناظرین پروگرام پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ واپس آئیں گے تو سعید آسی صاحب کے پاس چلیں گے جو اپنے کلم سے اداریہ لکھتے رہے ہیں آرٹیکل لکھتے رہے ہیں بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے آسی صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ نے انہیرٹ کیا تھا اپنے سینئر سے مثال کے طور پر یہ 23 مارچ کی ایک سگنیفکنس یہ ہے کہ نوائے وقت کیا اجراء ہوا تھا ہم بھی اتنے ہی پرانے ہیں جو ہے کسی سے چھپا نہیں ہے چند ہی لوگ ہوتے تھے انگلی پر گنے جا سکتے تھے ایک مولانا زفریلی خان تھے ان کا زمیدار اخبار تھا وغیرہ وغیرہ مجھے اب یہ بتائیے کہ جو اگلی جنریشن آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں جنرلسٹوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بات آپ نے ان سے لے کہ آج تک جس کے ساتھ آپ چمٹے ہوئے ہیں وہ اگلی نسل تیار ہے اس کی اونرشپ لینے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جنرل جاویز صاحب نے جس بات کا آگاز کیا تھا ملک کی دفاعی ایک کیپیبلٹی کے حوالے سے اور افواج پاکستان کی صلاحیتوں کے حوالے سے اس پر میرے زیر میں کوئی دو تین سوال جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں دیکھئے یقیناً بنیاد ہیں افواج پاکستان اس وطن عزیز کے دفاع سلامتی ہمارا کانسٹیوشن کہتا ہے یہ پریامبل میں لکھا ہوا ہے تو یہ جو ہے نا یہ تصور جو جس ذہنیت سے ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے ہندو بنیاد ذہنیت اور جو اس نے انگریز کے ساتھ گاچ چوڑ کیا ہوتا اس ذہنیت کو بھی یہ پتا تھا کہ پاکستان اگر ہم نے دیا ایک مضبوط افواج کے ساتھ تو یہ ہمیں آنکھیں دکھائے گا اور ہمارا جو ایجنڈا ہے جساں نیرو نے کہا تھا کہ ہم ایسا پاکستان دے رہے ہیں کہ یہ سنبھال ہی نہیں سکیں گے اور چھے مہینے بعد کمزور ہو کر ہماری گود میں واپس آگے دے گا یہ اس کا ایجنڈا تھا نیرو کا یہ خواب تھا خواہش تھی اسی خواہش کے تابع آپ دیکھئے کٹا پھٹا پاکستان ملا اسی طرح کٹی پھٹی افواج پاکستان کے حصے میں آئی کوئی تین برگیڈ فہ ہوئی تھی اور جس کی قیادت انہوں نے ایک پوری سازج کے تحت ایک انگریز جنرل جو تھا جنرل ڈگلس گریسی اس کے ہاتھ میں دے دی اس کی قیادت حالانکہ پاکستان خود مختار تھا اور اس کا کوئی جسٹیفکیشن دی تھی کہ ایک انگریز جو ہے اور دیکھیں یعنی کہ اتدا ہی میں کمزور کرنے کی جو بنیاد رکھی تھی اس کا یہ یعنی کہ بیڈ ایفیکٹ ہوا کہ جب ہندوستان نے کشمیر پر میں اپنی فوجیں داخل کی اور اس پر قائد عظم نے جنرل ڈگلس گریسی کو حکم دیا کہ آپ ان کو وہاں سے نکال دے کے لیے چڑھائی کرے کشمیر میں اپنی افواج لے کر جائے تو جنرل گریسی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تو آپ کے احکام کتابے ہی نہیں ہوں میں تو اس کی کمانڈ میں میری کمانڈ ادھر ہے تو یہ بدنیتی جو ہے اب دیکھیں اگر اس وقت قائد عظم کے احکام کی تعمیل ہو جاتی جنرل گریسی جتی بھی افواج تھی ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہاں چلی جاتی کشمیر میں اور اس وقت بھارتی فوجیں وہاں سے نکال دی جاتے تو یہ کشمیر کا ایشو تو کھڑا ہی نہ ہوتا اسی وقت سیٹل ہو جاتا یہ ایک سٹیج تھی اس کے بعد دوسری سٹیج میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک حظیمتوں کے حوالے سے دوسری سٹیج اکتر کی پاک بھارت جنگ تھی جس میں پاک فوج کو اتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا وہ بھی ایک سازش تھی جس سے پاکستان دو لخت اور یہ بھی ڈی مورلائز کرنے کی ایک انٹرنیشنل سازش تھی اس سے بھی اللہ کے فضل سے بہت عدہ براہ ہوئے ایک یعنی کہ ڈی مورلائز جو افوائی تھی بھٹو صاحب نے پھر جیسے بھی یہ جو پیکٹ کیا شیملہ بوائدہ اگرچہ وہ یعنی کہ ہمارے مفادات کے خلاف تھا وہ بوائدہ اس سے نگیٹ ہوتی تھی اقوام متحدہ کی قرارداد کشمیر کے حوالے سے اس نے ایک یعنی کہ مکین کر دیا تھا اس معاہدے کے تحت کہ پاکستان اور بھارج جو ہے یہ دونوں ممالک کی اپنے ایشو سیٹل کریں گے مذاکرات کی مزد جس کی آج تک نوبت نہیں ہے یہ ایک یعنی کہ پھر بھٹو صاحب نے اس جذبے کے تحت وہ معاہدہ کیا کہ چلے اس سے ہماری جو افواج جو ایک حضیمت کا سامنہ کرنا پڑا ہے وہ ہماری افواج واپس آ جائیں گی ہماری زمینیں واپس آ جائیں گی تو اس کے بعد ایک نئی صحب بندی ہوگی تو وہ اس سٹیٹیجی میں اس حد تک کامیاب ہوئے ہوئے تیسری سٹیج جو میں محسوس کرتا ہوں وہ جنرل مشرف کے دور کی جو ایک حضیمتوں کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ مشرف صاحب پر اٹیک ہوا خود کو شملہ تئیس مارچ کے موقع پہ تو اس کے بعد انہوں نے یہ جو یہ جو مارچ پاسٹ ہے یہ قومی پریڈ ہے افواج پاکتان کی یہ روک دی انہوں نے کوئی سات سال تک یہ بند رہی ہے یہ پریڈ اور یہ یعنی کہ ایک میسج دشمن کو بھی ٹھوس میسج ہوتا ہے اس پریڈ کے ذریعے کہ ہمارا دفاع کتنا مذکور ہے ہم اپنے مسئل جاں ہیں اس کو کتنا ناکاملے تذکیر ہے سات سال تک قوم جو ہے وہ ایک مایوسی کے دلدل میں رہی اور یہ میسج جاتا رہا کہ ہم تو انتہائی کمزور ہیں ہم تو ان کا سامنا ہی نہیں کر سکتے دہشے گردوں کا اور یہ دہشے گرد پھیل آیا تو دشمن کی ہوئے تھے نا انڈیا کے تو وہ اپنی سازش میں کامیاب ہوا اور بدکسمتی یہ ہوئی کہ مشرف کے بعد پیور پارٹی کا دور آیا تو انہوں نے بھی اتنی جورت نہ کی کہ یہ سلسلہ جو تئیس مارچ کا ایک مسئلہ افواج کی پریڈ کا ہے وہ اس کا دوبارہ اجرا کریں وہ بھی نہ کر سکے نوازشی صاحب کے دو سال بھی اسی طرح گزر گئے اب پچھلے سال سے یہ پریڈ بہال ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کتنا قومی جذبہ ہے ابھی آپ نے یہ پروگرم کے آگاز بھی جو دکھائی قومی پریڈ کا جو جلکیاں دکھائی اور جو گھنگر جو ہمارے جنگی تیار ہوئی تھی اس سے قوم میں کتنا جذبہ پیدا ہوتا ہے کتنی ایک موٹیویٹرز یہ پوری قومی موٹیویشن ہوتی تو یہ ہے یہ دفاع پاکستان کے حوالے سے جب ہم ایک میسج ٹھوس میسج دیں گے اپنی افواج کے مضبوط ہونے کا تو اس سے ہم پھر تقاضی پورے کریں گے اپنے دفاع پاکستان دوسرا سوال میں اس کی طرف آ رہا ہوں آپ نے بات کی میڈیا کے کردار کے کوئی شکوش ہوا نہیں کہ نوائی وقت کا جو کردار ہے وہ مثال یہ اس میں اور نوائی وقت میں سمجھتا ہوں کہ نظامی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم جانبدار ہیں ہماری صحافر جو ہے وہ جانبدارانہ ہے لیکن پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے ہم جانبدار ہیں اور وہ اپنی اور وہ اس کے پر قائم رہے قائم رہے بڑی بات مجید نظامی صاحب مجید نظامی صاحب آسی صاحب نے کافی تفصیل سے جن جن حضیمتوں کا ہمیں سامنا رہا ہے ایس الکوم ان کا تذکرہ کیا ہے جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کی طرف بھی نشاندہ ہی کی ہے اور میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ رہے انہوں نے جتنا بھی میڈیا کے اندر رہ کی خدمت ہو سکتی تھی پاکستان کی وہ کی اس حوالے سے نوائی وقت کے کردار کے اوپر جن صاحب آپ کے پاس باپس آ رہو یہ آسی صاحب نے جو گفتو کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس پر تفصیل سے بات ہو گئی ہے مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آج ہم من حیث القوم جہاں کھڑے ہیں خاص طور سے جس طرح اشارہ کر رہے ہیں انتیاز رفیبت صاحب کے ایک ٹرنر راؤنڈ ہونے والا ہے ہم ایک بہت مضبوط معیشت بھی ہونے جا رہے ہیں اگر ہماری معیشت بھی مضبوط ہوگی ہماری عام فورسز بھی ٹھیک ہوں گی تو پھر ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے وہ ہے کہ ہماری political elite جو ہے وہ بھی اتحاد کا مضارہ کر کے پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کریں are you optimistic about it they will do it or not جی بالکل میں دو چار فکریں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک ڈیویٹ ہوتی تھی کبھی defense versus development آج کل یہ پتہ لگے ہے سب کو کہ defensive and development side by side چلتے ہیں لازم ملزوم ہیں parallel lines اور اس کی بترین اگزامپل جو ہے کہ نورتھ کوریا military power ہے بھوک سے مر رہا ہے جیپان ایکنومک پاور ہے خوف کا شکار ہے رات کو نیند نہیں آتی نورتھ کوریا سے ڈر لگتا ہے یہاں پہ آپ کو economic and military imbalance نظر آتا ہے پاکستان میں military and economic کا balance ابھی ہونے جا رہا ہے سیٹ پیک انشور کرے گا جہاں میں نے اپنے پہلے فکرات چھوڑے کہ ہم اپنے military جو ہماری obligations ہیں وہاں پہ stable ہو گئے ہیں ہمارا جو deterrence ہے military deterrence وہ stability کے اوپر پہنچ چکا ہے ابھی ہمیں economic جو development ہے وہ کرنی ہے میں اپنی قوم کی مثال وہی دینا چاہتا ہوں کہ قوم تو رواندوان ہے ملک رواندوان ہے ریل گاڑی ہے جس میں انجن لگ گیا ہے جو سی پیک کا ہے ڈبے مضبوط ہیں گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے کہا ہم اس کو سیکیور کریں گے اندر مسافر جو بیٹھے ہیں وہ آپس میں جگڑتے جا رہے ہیں لیکن ریل ٹرین اپنی مندل کی طرف جا رہی ہے تو اچھی بات یہ ہے سٹیشن ماسٹر کے بارے میں مسافر سٹیشن ماسٹر بیمار ہے وہ کنٹرول نہیں کر رہا ہے تو issue یہ ہے کہ یہ لڑنے جگڑنے والی یہ قوم بتا کون سی قوم ہے یہ اگر دشمن سے نہیں جگڑے گی تو پھر آپس میں جگڑے گی اس قوم کا بہترین طریقہ یہ ہے اس میں کسی دشمن سے انوال کیا جائے تاکہ آپس میں تو صلاح کر لیں اور یہ بڑا پرانا ایجز یہ کی بات ہے یہ لڑنے پڑھنے والی قوم ہے جب کبھی دشمن کی بات آئے گی تو اس کے اندر ہم سارے ایک ہیں جو بات یہ ہے کہ ہمارا جو تاریخی پس منظر ہے ہمارا جو ہے وہ کسان اور سپاہی یعنی پاکستان دو چیزوں کا مجموعہ ہے کسان محنت کش مزدور اور سپاہی اس اس بیسٹ کمبینیشن ان پاکستان ایون ٹوڈے اس بیسٹ کمبینیشن ایویر ایویر ہم نے یہ کرنا ہے کہ سپاہی نے تو اپنا کام تقریبا کر دیا اور ابھی یہ رد الفساد جاری ہے رد الفساد دو تین سال چلے گا دھیمے بیک برنر پہ لیکن پورے ایفیکٹ کے ساتھ چلے گا یہ آپ ہماری ہمیں ایویرنس نظر آ رہی ہیں کہ وہ چل رہا ہے مجھے آپ ایک بات تو کرنے دیں دوسری بات یہ ہے کہ آج پاکستان کی وہ نسل جو پاکستان سے پہلے تھوڑا اور بعد میں پیدا ہوئی وہ جو قدرتی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر بندے نے پیریش ہونا ہے مرنا ہے ہم بڑے ہو کے ابھی ضائع ہونے والے ہیں اور ہماری جگہ لینے والی ہے نئی نسل جو اس کو یوتھ بلج کہہ رہے ہیں فیفٹی فائی پرشنٹ ایڈوکیٹڈ انڈ ایڈوکیٹڈ یہ یوتھ بلج ابھی مستقبل کی سیاست کا جو خد و خال ہے اس کو متعین کرے گا اور یہ یوتھ بلج جو ہے یہ کمپلیمنٹ کرے گا سی پیک کو یہ کمپلیمنٹ کرے گا ہماری ڈیولپمنٹ کو اور اگلا جو دہائی ہے اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بہترین ملٹری فوجی صلاحیت بہترین ایکنومک صلاحیت اور بہترین مین پاور کی کارگردگی امتیاز صاحب یہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے اس کو کافی حد تک انہوں نے انڈورس کیا کہ سی پیک جو ہے it's a not only a silver lining i would say it's a golden lining at the end of the tunnel اور یہ ترنل بہت لمبی نہیں ہے بہت جلد اس کے ہم fruit جو ہے وہ دیکھیں گے مجھے ابھی بتائیے کہ ہمارے ملک کے اندر بیٹھ کے چاہے وہ میڈیا ہے چاہے وہ ہماری political elite کے کچھ حصے ہیں وہ بیٹھ کے سی پیک کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں جو بہت تکلیف دے بات ہے اس لیے کہ چین نے ایک سے زیادہ وقت میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہمارا قابل فخر اور reliable دوست ہے ابھی حال ہی میں اس ایک سال کے اندر چار دفعہ انہوں نے ویٹو استعمال کیا ہے تین دفعہ United Nation میں اور ایک دفعہ جہاں مقدمہ اٹھایا تچنگائی کی تنظیم میں میرے خیال سے امریکہ جس کی ہم نے 65 برس خدمت کی وہ کچھ کیا جو کسی کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے باوجود ہمیں وہاں سے کیا ملا ہے کیا انام ملا ہے وہ آپ کے میرے سب دوستوں کے سامنے ہے مجھے ابھی بتائیے کہ جو اندر بیٹھ کے اس کے خلاف سازش تو شاید بہت زیادہ سٹرانگ لفظ ہو جائے گا لیکن جو الفیلنگ رکھتے ہیں یا اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں what do you say about them پہلی جو بات ہے جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور کر رہے ہیں میں کہوں گا they are they do not have enough knowledge enough vision in what is happening they don't have basic understanding understanding what's happening تو جھال جاتے ہیں بیشہ پڑھا لکھا ہے پی ایش ڈی بھی ہے تو جہالت ہے پڑھے لکھے جہل اس طرح ہے اس کے لیے تو بخواہی صاحب ایک اور چیز ہے کہ یہ دنیا میں کوئی چھے ساتھ بلین لوگ ہیں کوئی ایک ڈیڑھ بلین اللہ کوئی نہیں مانتا کومنسٹ ایتھسٹ تو بندہ کیا کہ ہمیں تو اللہ جو ہر ایک چیز میں ثابت کرتا ہے کہ میں ہوں تو آپ اس سے بندہ کیا بات کریں جس کو سی پیک نظر نہیں آرہا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے رحم پر ان کے حالت پر رحم کھا ان کو سال دو سال میں نظر آ جائے گا جب یہاں ہر چیز پاپ آؤٹ ہو رہی ہوگی اور اس وقت آج کے دن میں حقیقت سے آپ کو بتاؤں کہ سی پیک کی ہر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈرائنگ بورٹس پہ ہے چائنا میں اور پاکستان میں باکستان گورنمنٹ کے انہوں نے انلیش ہونے بائی ڈی اینڈ آف دس یئر میں آپ کو راستے میں کاٹ رہا ہوں مجھے بتائیے آپ اس حوالے سے کئی دفعہ چائنا گئے ہیں وہاں کی جو ورکنگ ایلیٹ ہے جو کام کر رہی ہے سی پیک کے اوپر اس کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کیا ہے آپ کو کیا لگا ان سے بات چیت کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مور مور دن ان کی گورنمنٹ ہر چیز پہ کہتی جاؤ سی پیک میں جاؤ پاکستان میں جاؤ یہاں تک آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ پندرہ بیس دن مہینہ پہلے میں نے خبر پڑھی کہ چائنیز سٹیٹ بینک نے کہا کہ جتنا کوئی بزنس مین اپنی انویسٹمنٹ کرے گا اتنا ہی پیسہ سٹیٹ بینک آف چائنہ اس کو ویڈاوٹ ویڈاوٹ انٹرس لون دے گا مائی گوڈنس وہ جب چائنیز سے بات کرتے اس کو یہی پتا ہے پاکستان چائنہ بھائی بھائی کیونکہ بارہ تیرہ ملک ان کے ساتھ لگتے ہیں سب کے ساتھ ان کی دشمنی ہیں سوائے چائنہ کے پاکستان کے ساتھ and they are ویڈاوٹ سی پیک they think سی پیک is the only one belt one road اس کو کہتے ہیں جا جا all over starting from پاکستان and ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کرپشن کی کہانی چل رہی ہوتی ہے اور اتنا چینج اتنے شورٹ پیریڈ میں آ گیا بزنس میں نہیں سمجھ سکتا political ویژنگ آرہ بندہ سمجھ سکتا ہے یہ کیا ہے اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو ڈانلڈ ٹرمپ کا امریکہ میں آنا جی جی وہ پاکستان کی اور خوش قسمتی ہے کہ وہ نیچے جلدی جائے گا اور دوسری بات میں نے یہ آرٹیکل بھی لکھا بھی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ is a is a dealmaker dangerous dealmaker but he'll make a deal at anything تو میں بھی پاکستان سے وہ deal اچھی کر جائے جو ہم ڈر رہے نا کہ پاکستان سے وہ زیادہ تلہ کر جائے گا شاید deal کر جائے تو by default by default تو پاکستان کی مقدر چڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے it's پاکستان's time you're saying میں تو یہ believer ہوں جب اچھا وقت آتا ہے تو پھر سب کچھ اچھا ہوتا ہے برا وقت گزر گیا ستر سال بورے گزرے ہیں ٹھیک اور ستر سال میں جو ہم نے قربانی دیئے ہیں اور جتنی ہم نے مار کھائی ہے میرا خیال ہے کم ملک ہیں ناظرین یہ امتیاز رفی بیٹ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ بڑا برا وقت گزر ہے سات دہائیوں میں ہمیں لیکن میرا جو ظالم پروڈیسر بیٹھا ہوا ہے پینل کے اوپر وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی یاد دہانی کرا دیں بڑا صاحب کو کچھ اچھے کام بھی ہو گئے ہیں جن میں سے ایک کا تذکرہ تو جنرل صاحب نے بھی کر دیا خود انہوں نے آپ بھی کیا تھا نیوکلئر پاکستان اور اسی ستر وحدہائیوں میں ستر سالوں میں سی پیک سی پیک آج نہیں ہوا ہے واپس آئے کہ بریک سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تو میں جاؤں گا سیدہ سی صاحب کے پاس لیکن جب میں واپس ساؤں گا امتیاز رفی بٹ صاحب کے پاس تو میرے پاس ان کے لیے ایک سوال ہے وہ میں ابھی ٹیبل کرنا نہیں چاہتا چلتے ہیں بریک کے لیے اب ہمارا آخری مرلہ ہے پروگرام کا اور گفتگو تو سی پیک کے حوالے سے کر لیں لیکن جو ہمارا بیونیدی موصول ہے تیئیس مارچ اور اس کے حوالے سے ہم آج کہاں کھڑے ہیں وہ اتنا وسیع ہے اپنے اندر کے پروگرام آفٹر پروگرام بھی آپ کریں تو موضوع جو ہے وہ تشنہ رہ جائے گا جنرل صاحب آپ کے پاس جنرل صاحب ہمیں انہوں نے کہا جو ہمارے موزی صاحب ہیں کہ ہم تو آئیسلیٹ کر دیں گے پاکستان کو پوری دنیا میں اب خود آئیسلیٹ ہوا ہوئے یہ ذرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ موزی کے موز سے نکلے ہی ہوا یہ شر جو ہے اس کی اب صورتحال کیا ہے پہلے ہم ایک دہو ذکر کر چکے ہیں کہ اس وقت دنیا نئی الائنسز کے موڈ میں ہے اور ہم یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اور رشیا کے ریلیشنشپ میں پہلے چائنہ سینٹرل پوزیشن میں تھا ابھی اس ٹرائنگل میں یو ایسے اور چائنہ متحارب ہونے لگے ہیں رشیا سینٹرل پوزیشن میں آ گیا رشیا انکلائنڈ ہیں چائنہ کی طرف یہ لیٹس گلوبل ایرینجمنٹ ہے ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہسٹورکلی بھی الائنڈ ویڈ چائنہ اور یہ میں ایک بات کا ذکر کروں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں سیپک کی ایکنومک ٹرمز میں تو ہماری ملٹری کا تو سکسی سیونٹی پرسنٹ انٹیگریشن ہی چائنہ کے ساتھ ہے پچھلے چالی سال سے دیفنس پرڈکشن میں دیکھو دیفنس پرڈکشن میں یعنی اس وقت چائنہ اور پاکستان کی ملٹری انڈسٹریل جو سیچویشن ہے آپ ذرا یہاں رکھ دیں اس سے پہلے کہ آسی صاحب مجھے گولی مار دیں آپ کو پتہ ہے وہ معاف نہیں کرتے کسی کو بھی ناظرین میں معافی چاہتا ہوں مجھے واپس جانا تھا آسی صاحب کے پاس اور میں اب جا رہا ہوں آسی صاحب کے پاس آسی صاحب آپ نے گستگو سنی انتیاز رفی بٹ صاحب نے کیا کہا آپ نے ایک گستگو سنی جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ٹرن اراؤنڈ ہونے والا ہے جس کی طرف کھلے اشارے ہو رہے ہیں کیا ایک قوم کی حیثیت سے ایک ملک کی حیثیت سے ہمارے پاس اس طرح کا ٹریڈ مین پاور ہے جو اتنے بڑے ٹرن اراؤنڈ کو دیکھیں جب آپ کے ہاں سکسٹی پلس بلین ڈالرز آپ کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی سمالے گا کون اس کو میں نے پچھلے پروگرام میں امتیاز صاحب سے پوچھا تھا انجواب دیا مجھے آپ کیا بتائیے کہ کیا ہم اس کے اہل ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ بڑے میسیف سکیل کے اوپر ٹرننگ ہو رہی ہے چائنہ میں ہمارے لوگوں کی کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اس میں بخاری صاحب اس میں کوئی دورہ ہے نہیں کہ یہ سی پیک جو ہے اس میں بھی دورہ ہے نہیں کہ اگر میں آپ کے پاس نہ تھا تو آپ نے مجھے مارے گا نہیں نہیں سی پیک جو ہے یہ گیم چینجر ہے ہمارے بھی ملک کا عوام کا مستقبل مقدر سمڑنے والا اسے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس ستر سال کا نتیجہ ہمیں ملنے جا رہا ہے تو ٹھیک ہوگا بلکل سو فیصد لیکن تھوڑا سا رفیم بارس صاحب نے ایک بات کی انتہاز رفیم بارس صاحب نے ایک اس حوالے سے کہ کوئی کریسیزم جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے سی پیک پر میں تھوڑا سا اس میں جو پرانوں کی الپلیننگ ہوتی ہے نا اس وجہ سے یہ موقع ملتا ہے ابھی دیکھئے نواشیف صاحب نے چنیوٹ میں اعلان کیا وہاں سونے کے زخائر نکل آئے پیت تل تامے کے زخائر نکل آئے اور ایسی تصویر پکچر پینٹ کی پاکستان خوشحال مستقبل کی لیکنوں کیا ہوا ایک دم پتا ہی نہیں اب لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ وہاں کیا کچھ نکلا بھی ہے یا نہیں اسی طرح نواشیف صاحب نے بڑے دعوے کیے یہاں تبانائی کا کرائیسز دور کر دے کے لیے اور پتہ نہیں پچاس ہزار میگا وارڈ تک بجلی پروائیڈ کرنے کی وہ کہاں گئے وہ دعوے تو جب ایسی فضاء ہوتی ہے جب حکمرانوں کے دعوے جو ہے ان کی نگیشن ان کے اپنے اقدامات سے نظر آتی ہے تو پھر تھوڑی سی فرسٹریشن اس وقت نوجوان نسل ہے نا ہماری جس کو اپٹیمیسم کی طرف لائے جانا چاہیے وہ اتنی فرسٹریٹ ہے اپنے یعنی کہ جتنی اس وقت غربت ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے اور وہ ان کی حکمرانوں کی اپنی پالیسیو کی وجہ سے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پھر ان کے ذہن میں یہی ایک تصور ہوتا ہے اور جسے پھر جو ہمارے مفات پر سیاستدار نے وہ اپنے مقاصد کیلئے استعمال کرتے ہیں کہ یہ اعلان ہو رہا ہے اسی پہ کا تو پتہ رہی اس سے بھی یہ اس کی فیٹ بھی چنیوٹ والی کہ زخائر والی نہ ہو اس کی فیٹ بھی کہیں وہ جو توانائی کے کراسیس دور کرنے کے دعوے کیے اس والی نہ ہو تو یہ جو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت جس طرح آپ نے فرمایا کہ چائنہ میں باقیدہ ٹریننگ دی جاری ہے یہاں بھی نظر آنی چاہیے ہماری اس زمین پر بھی اس کی جو جو ایک جو اپٹیمیزم ہے وہ نظر آنی چاہیے دکھائی جانی چاہیے صحیح سمت میں اشارہ کیا لیکن جو چنیوٹ میں سے سونا نکلنا اور گوادر ایس گوادر ان میں بنیادی دو فرق ہیں ایک تو یہ کہ گوادر میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ نیکڈ آئی سے دیکھا جا سکتے ہیں ہماری رائٹ امتیاز صاحب ببکل تو ایک تو اس کی ویزیبلیٹی بہت وہ ہے اب ہمیں اس کو میری کرنا ہے ویز ٹرانسپیرنسی سے وہ ٹرانسپیرنسی کے کیپبل ہمارے ہماری لیڈرشپ ہے یا نہیں ہے اور ایک اور سوال مجھے پیچھے سے میرے پروڈیسر نے کہا ہے کہ میں ضرور پوچھوں مجھے پروڈیسپنٹ سے اور وہ آپ دونوں سے میرا سوال ہے کہ کیا سی پیک کے اندر ایک ایسا میکنزم ہوگا جو ہماری پولٹیکل الیٹ اگر چاہے بھی اس کو کرپ کرنا تو وہ نہیں کر پائے گی جنل ساپ بدیو یہ آپ کا اچھا سوال ہے میں پہلے سوچ رہا تھا ہمارا اٹومک اور نیوکلیو پروگرام کبھی رویرس ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا اس کا ماتا بہتر وست of circumstances بہتر وست of the circumstances اور امریکہ کی ایکسیلنٹ اقویشن امریکہ کی اور ویس کی ٹوٹرل اپوزیشن not only the whole world whole world right you said no we will continue and with the support of china i don't know how many lies جنرل زیار would have spoken to the american friends and he continued with it اور ایک چیز جب ہم بات کرتے نا کہ ہم افغانستان میں ہم نے یہ کیا اب آگے چلے گئے نہیں جانا چاہیے تھا یہ بھی ایک قویڈ پرو کو تھا کہ keep the west satisfied and keep so that ان کی نظر ادھر نہ پڑے there's a way there's a way of doing that دوسری بات اس میں آپ سے ارز کی تو کیا military cooperation کو بھی کو ریورس کر سکا تو کچھ اللہ کے ڈیزائن میں چیزیں irreversible ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کا ڈیزائن ہی ہے یہ ہمیں ایک literally من و سلوہ کے طور پر اتارا جا رہا ہے ہماری effort بہت کم ہے اس میں لیکن حالات کا momentum اتنا تیز ہے اور اتنا massive ہے کہ آپ اس کے سامنے resist ہی نہیں کر سکتے negatively resist نہیں کر سکتے you have to move along and cooperate دو چیزیں تیسری چیز یہ ہے کہ آج کل دور آ گیا ہے economic integration کا آپ نے دیکھا کہ EU fail ہو رہا ہے right break ہو رہا ہے break ہو رہا ہے America decline میں جا رہا ہے پورا middle east chatter 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 شکار ہے طاقت و تہراج ہو گیا ایک ترکی بڑا strong ملک تھا اس کو بھی خطرات چاروں طرف سے ہیں ایک ملک اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے وہ پاکستان ہے اس ملک کے لیے عالم اسلام میں بھی آپ دیکھیں اور آپ پھر through default آج ہمارے سپسالہر جو ہے ان کو بھی بلائی جا رہا ہے 35 افاج اگر اقوام کٹھی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہے natural leader کون ہے وہ کہتا ہے جی پاکستان it's not only سپسالہر and natural leader it's a پاکستان جس کو honor کیا جا رہا ہے تو دنیا آپ کی centrality اور آپ کی جو قوت دیکھیں قوت کوئی ضروری نہیں ہے کہ mass بہت بڑا شاڑ ایک ملک ہے Algeria بھی ہمارا ایک ملک ہے Libya بھی ایک ملک بہت بڑا اس کا رقبہ ہے دنیا چھوٹے بڑے ملک جرمنی کتنا بڑا ہے پاکستان سے بھی چھوٹا ہے تو پاکستان is going to become the powerhouse of Asia and powerhouse کرنا کیا ہے کہ ہمارے لوگ اس طرح جاگ نہیں رہے ہمارے system اس طرح develop نہیں ہو رہے massive investment ہے لیکن ہماری contribution شروع میں minimal رہے گی اس لیے minimal رہے گی کہ ہم نے اپنی manpower کو train نہیں کیا اور ہم نے یہ بھی نہیں کیا ایک ارشد چائے والا سبز آنکھوں والا کسی کو پسند آگیا اس نے دکھا دیا وہ بتلا اس کی طرف دھیان نہیں ہم نے کیا یعنی ہم نے اپنی society کو structure نہیں کیا فر this very game changing event تو ہم سوئے وہ اٹھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ take little time لیکن اگلے پانچ سے دس سال میں ہمارے اندر جو ایک ہوتی ہے ایک مسابقت اور مطابقت جو ہے پیدا ہوگی not at the level of the خود کر لیں گے کرنا انہوں نے ہے اور ہمارے انٹریسٹ میں ہے کہ اس کی وجہ کو رہے ہیں چائنہ اکیلا نہیں آرہا جب چائنہ آئے گا افغانستان will be totally linked یہ آپ کا second country بن جائے گا دوسرا آپ کا ایک صوبہ بن جائے گا ایران will be linked with you through افغانستان سنٹرل ایشن ریپبلک will be linked with you تو یہ سنٹ انٹریسٹ آئی پاکستان آئی انٹریسٹ پاکستان اور دوسری طرف کیا ہوگا یعنی یہ تو آپ ایک ایسا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ پھر اس ریجن سے کسی کو امریکہ شمریکہ کی طرف دیکھنے کی لی حالی ہے کہ یورپ ان کو دکھے لے گا ان کو ریجیکٹ کرے گا ہمارے بچوں کو یہ وہاں سے بھاگتے واپس آئیں گے بائی دوے چائنہ کی ترقی میں بہت بڑا ہاتھ ان کے وہ اس ڈائیسپورا کا تھا جو سال پہلے چائنہ آگئے اور سارا اپنا جو واپس لے کے آئے سب کچھ وہ لے کے آئے تو آج ہمارے بچے بھی یہی کریں گے بچ صاحب آپ کے پاس پھر مجھے آنا پڑ رہا ہے میں بھی گوادر میں سے ایک لحاظ سیلنک اس لیے ہوں کہ میں بہت دفعہ چاہینا گیا ہوں پورا پروجیکٹ جو ہے ہمارے سامنے جو وہ بیلٹ ون روڈ ورائش گوادر آنبلیویبل ہے لیکن انہوں نے اپنے یوت کو اپنے سائنٹس کو اس طریقے سے ٹونڈ کر دیا ہے کہ سی پیک سی پیک تو سمجھتے ہیں ہم نے کر لیا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل وہ کہتے ہیں آپ فیفٹی سکس کنٹریز جوائن کر گئی سی پیک تو سٹارٹ ہے بہت بار بار ہماری گورنمنٹ ملکل پرپیر نہیں تھی یہ تو خالی دس بارہ مینے دیارہ مینے ہوئے جب پریزیڈنٹ چائنیز نے آکے ففٹی فورٹی سیون بلین ڈالر کار تو شروع ہوا اور ہماری گورنمنٹ جو ایسن اقبال ہمارا کام کر رہے ہیں جتنا کر سکتے ہیں بٹ یہ کیونکہ اللہ کا اور وہ نوہاو بھی ان کا آ رہا ہے پیسہ بھی ان کا آ رہا ہے ٹکنالوجی بھی وہاں سے آ رہی ہے اور یہاں پہ پاپولیشن کافی جارہا ہے پاکستان کی جو یوت ہے چیک پھر ہمارے کئی لوگ یہاں پہ یہ فکر کرتے ہیں کہ جی چائنیز لیبر آ جائے گی میں نے جب بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں فائیو ٹائمز چائنیز لیبر is more expensive سب دن پاکستان جی لیبر تو ایک ایک بھی وہاں کا لیبر نہیں آئے گا ان کے یہاں اپنی انڈسٹریز لانے کا ریزن ہی یہ ہے کہ یہاں پر لیبر سستے ہیں یہ اور ساتھ وہ ٹویڈ وار سے گھبرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کوکر امریکہ نے چائنیز پرڈکٹ پہ ٹیکس بڑھا دیا انپورٹ تو ہم پاکستان سے ایک سپورٹ کریں گے چیک جناب آپ موکسن جی بخار سب بہت اچھی ڈسکسن ہوئی ہے اور چائنہ کا انٹرسٹ سی پیک میں کیوں ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے اس کو ایک بہترین ایکسس مل رہی ہے پوری دنیا تک اپنا ایک تجارتی محصہ بڑھا لے اپنی پروڈکٹس لے کے جانے کی اور سستی ترین اس وقت جو یعنی چائنہ کی برامدات ہے وہ تقریباً دو گناہ مہنگی ہے اس وقت جو سی پیک کے ذریعے جب ہوں گی تو بہت اسے ایڈوانٹنج ہوگا تو یہ یہ بہت بڑی ایک اس کی اچیومنٹ ہے چائنہ کی جس وجہ سے اس کا انٹرسٹ یہاں انوالو ہوا اب لیبر کی بات جاہا تھا کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ بہت یعنی کہ ایک مہنگی لیبر ہے چائنہ کی وہ اپنے پر کو پی کرتے ہیں یوان میں ہاں اپنے نوجوانوں کو روزگار پر لگانے کی جس کی وجہ سے وہ فرسٹیشن ہے نوجوانوں میں بیروزگاری کی وجہ سے تو وہ بڑی خوشی سے یہی میں کہتا ہوں کہ یہاں ایک حقیقت کے کالم میں ڈھلا ہوا دکھایا جانا چاہیے اس معاہدے کو یہ سی پیک کو تاکہ ایک نیا حوصلہ پیدا ہو ہماری جنرلیشن میں بھی کہ واقعی ہمارا مستقبل سیف ہو رہا ہے ناظرین گفتو سینی آپ نے ہم تیس مارچ کے حوالے سے ہی گفتو کر رہے تھے جو پاکستان کی قرارداد تھی قرارداد لہور تھی لیکن بات جو ہے وہ پھر پھیل گئی اور پھیلی انہی انہی حلقوں میں جس جس کا پاکستان کے فیوچر سے پاکستان کی معیشت سے پاکستان کے دفاع سے تعلق ہے جیسا میں نے امتدا میں کہا تھا کہ یہ موضوع ایسا ہے جسے ہم ایک پروگرام میں شاید سمیٹ نہیں پائیں گے لیکن ایک بات جو کرنے سے رہ گئی ہے وہ میں اس وقت جسارت کر رہا ہوں اپنے مہمانوں کی اجازت سے وہ یہ کہ سی پیک کا جو سب سے بڑا فائدہ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ انڈیا نوشن میں جو بھارت کی اور امریکہ کی منوپلی تھی وہ پہلی دفعہ تاریخ میں چیلنج ہو رہی ہے ایم اے رائیٹ سار ناظرین اس گفتگو سے اسے ہماری مراد صرف یہ تھی کہ آپ کو یہ باور کرایا جا سکے کہ پاکستان نے ستر سالوں میں جہاں بہت کچھ کھویا ہے وہاں بہت کچھ پایا بھی ہے وی آر اے نیوکلر سٹیٹ انڈ وی آر اے سی پیک ہب دونوں ہی پاکستان کے مستقبل سے جڑی ہیں اور دونوں میں ہی پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ انشورڈ ہے اللہ کرے گا پاکستان صدا قائم رہے گا اور اس کی اکانومی جیسا کہ میرے مہمانوں نے کہا بہت جلد ٹرن اراؤنڈ ہونے والی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سلیم بخاری کو